دوستو سال تھا چودہ سو پیچاسی جس وقت اس مدرسے کی نیو رکھی جا رہے تھے چودہ سو چوراسی میں اسی کے سامنے ٹھیک ایک مسجد بنائے گئی تھی لودیوں کے دوارہ اور پھر اس کے ایک سال بعد اس مدرسے کا نیرمان ہوا دوستو یہ مدرسہ اس وقت کا کافی بڑا مدرسہ رہا تھا اس مدرسے میں آپ دیکھیں گے کہ آج بھی لودیوں کی شان صاف نظر آتی ہے اس مدرسے کے اندر جب ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے دونوں کونے پر دو کمرے بنے ہوئے ہیں جن میں ہم صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں قرآن یا اس وقت کی جو کتابیں یہاں پر پڑھائی جاتے تھے قرآن کے علاوہ انہیں رکھنے کی یہاں پر جگہ کافی اسپیس بنایا گیا ہے اور آج بھی یہ ہم دیکھ سکتے ہیں مدرسے کے اندر روشنی کے لیے ہر دیوار پر دو دو تن تن آلے بنا رکھے ہیں تاکہ رات کے وقت یہاں پر روشنی کی جا سکتی تھی دوستو اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دوں چھینسو سال پہلے لگ بھگ جب اس مدرسے کا نیرمان کمپلیٹ ہو گیا تھا اور یہ مسجد بہت سارے مقبریں یہاں پر بنے ہوئے ہیں اس وقت یہاں پر پورا گاؤں بسا ہوا تھا چاروں طرف گھر ہوتے تھے جس میں اس وقت آدمی رہا کرتے تھے لیکن انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں نے ان سبھی پورے گاؤں کو کھالی کروا کے ختم کر کے یہاں پر ایک پارک کا نیرمان کیا اور آج اسی پارک کو ہم لوڈی گارڈن کے نام سے جانتے ہیں دوستو اس جگہ پر جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے چودوے ستابدی میں لوڈیوں نے حکومت کی تھی کیونکہ اس پارک میں بہت سارے مونیومنٹ آپ کو مل جائیں گے اور ایک سے ایک گمت مقبرے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو لوڈیوں کے اور سیدوں کے بنے اس پارک میں جتنے اس مارک ہے وہ آج بھی اتنی مضبوطی سے اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ انہوں نے پتھروں کا استعمال زیادہ کیا ہے یہ سارے بلیک کالے کلر کے پتھر یہیں پر موجود تھے دلی سے ہی یہ پتھر لائے گئے اور انہی پتھروں سے ان کا نیرمان کیا بہت ہی کم چونے کا استعمال کیا گیا ہے ان کے لوگ سسٹم کے دوارہ ہی ان کا نیرمان کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ ان کی دیواریں مضبوط ہیں حالانکہ ان کے اوپر کا جو چونے کا پلستر ہے وہ ہٹ چکا ہے پھر بھی ہم یہاں پر یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اس مدرسے کا نیرمان کتنی خوبصورتی سے کیا بہت جلد پورا ولوگ آپ کو ملنے والا ہے جس میں سارے منیومنٹ ہوں گے تب تک کیلئے ازازت دیں جائیں دوستو